لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز علگ علگ طریقوں سے بہت چاہے پھر وہ معاملہ ٹوپی کا ہو ہاتھ باننے کا ہو کھڑے ہونے کا سبب جو بھی ہو تو کئی علگ علگ طریقوں سے وہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں کیا ہے تو اس معاملے میں میرا ایک سوال ہے چھوٹا سوال ہے کہ توہید ایک اللہ کو ماننے کی کتنے طریقے بتائیے ایک اللہ کو ماننے کی کتنے طریقے ہیں ایک اچھا زکاة دینے کتنے طریقے ہیں دھائی تین ساڑھے تین چار پانچ آدھا پچاس پیس ایسا کچھ ہے کتنے طریقے ہیں حج کرنے کتنے طریقے ہیں کتنے ہیں پکا ایک ہے اچھا روزہ رکھنے کتنے طریقے ہیں اچھا یہ بھی پکا ہے بالکل اچھا نماز پڑھنے کتنے طریقے ہیں سوال سیدھا ہے ارکان اسلام پورے گناہ میں توحید کا طریقہ ایک روزہ کا طریقہ ایک زکاة کا طریقہ ایک حج کا طریقہ ایک نماز کا طریقہ کتنے ہونا چاہیے بولیے ایک عام اخل ہے عام فہم انسان ملتا ہے ایک ایک ہی ہو سکتا ہے وہ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے وضو کا طریقہ سکھایا رسول اللہ جو بھی عمل کرتے چاہے غسل کہو وضو کا اور ساری وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تو کیا اللہ کے رسول کو نماز کا طریقہ نہ بتایا گیا ہوں گا تو وہ طریقہ بھی ہوں گا ایک جسے سنت ہم کہتے ہیں اب سوال یہ ہے اتنے طریقہ راجے اس میں سے کیا سنت ہوں گی تو میرا ایک دوسرا سوال ہے اس پر کہ ہم جو نماز آج پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں مجھے بتائیے ہم جو نماز آج پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں کیوں میں بالکل آسادہ سوال ہے ہم جو آج نماز پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں میرے محلے میں سب ایسی پڑھتے ہیں میں ایسی پڑھتا بلکل بلکل یہ ایسے ہی جواب ہوں گا بہت ہم میں سے کم لوگ ہیں جس نے ان فرائز کی تحقیق کی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں یہ فرائز کو پڑا ہوں گا کہ یہ فرائز ایسا ہے کیوں ہیں یہ فرائز رب العزیزت نے مجھ پر نماز فرض کی تو کیسی ہونا چاہیے ہم میں سے بہت چند لوگ ہیں جس نے پڑا ہے اس کے بارے یہ لاعلمی نے سب ہم پر لاکے جو تھوپا ہی سب لاعلمی نے تھوپا اور چار اور چھے اور آنڈ اور دس اور پتہ نہیں کتنے طریقے ایجاد کر لیا ہم نے بہرحال عام اقل یہی کہتی ہے دین اسلام ایک اس کا رسول ایک اس کی کتاب ایک اس کا حج ایک اس کا روزہ ایک اس کی زکاة ایک اور اس کی توہید ایک تو اس کی نماز بھی ایک ہونا چاہیے اس کی نماز ایک اب کیا صحیح طریقہ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں جواب نہیں دوں گا آپ سمجھے یہ آپ کو پڑھنا ہوں گا یہ ہم کو پڑھنا ہوں گا میرے فرائز کا مسئلہ ہے نا میری نماز قبول کرانے کا مسئلہ ہے نہیں کتنی جستج ہونا میرے لیے کہ ایک فرض عمل کیا وہ سنت کی مطابق ہے نہیں ہے اس کی جستج ہو مجھے ہونا چاہیے آپ کو ہونا چاہیے ہم سب کو اپنے اپنے عامال کی جستج ہونا چاہیے ہر شخص تحقیق کرے کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں اور اگر کتاب و سنت سے وہ ملتا ہے اس کا ثبوت تو بالکل پڑھتے رہی اور نہیں ملتا ہے تو یہ اور وہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ اور بڑے اور چھوٹے اور اتنے زیادہ لوگ اور اتنے کم لوگ یہ کوئی دلیل نہیں منتی لوگ کہتے ہیں اکثریہ جو کرتے ہیں وہ کرو میں یہ سوال کرتا ہوں رسول اللہ کے دور میں اکثریہ شرک پہ تھی توحید پر تھی رسول اللہ نے کیا کرنا چاہیے تھا پھر اکیلا ایک وہاں شخص پورے مکہ میں اٹھا پورے دنیا میں اٹھا اور سب کو توحید کی دعویٰ دے رہا ہے اور نفی کر رہا ہے ان کے شرک اکیلا شخص حکمت تو یہ تھی کہ خاموش بیٹھ جاؤ تم اکیلا ہی بول رہے کیوں بول رہے ہیں حکمت تو یہ تھی خاموش بیٹھ جاؤ خاموش بیٹھ جاؤ خاموش نہیں حق بات ایک ہو یا لاکھ ہو یا کروڑ لوگ بولے حق بات ہوتی ہے اس میں کوئی تعداد نہیں مانی جاتی تین سو تیرہ حق پڑھتے ہزار حق پڑھتے تعداد تو زیادہ کی ہونا چاہیے نا دیموکریٹک سسٹم چلتا ہے زیادہ جو کرتے وہ چلتا ہوں بس تو جب دیموکریٹک سسٹم اسلام میں لاغو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انچاس گھوڑے اور ایک کون گھدے جیت کے آ جاتے ہیں اس لئے کہ تعداد زیادہ کی دیکھنا پڑتی ہے گھدے ہوتے ایک کون لیکن جیت جاتے ہیں انچاس گھوڑے بھی چاہ رہے ہیں ان پچاس ہار جاتے ہیں تعداد نہیں ہوتی ہے تو ہر شخص کوشش کرے کہ میں ایسا عمل کیوں کرتا ہوں خود جانوں جیسا زکاة کے بارے میں حج کے بارے میں روزہ کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں نماز کی بھی تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر بات کرے تو اس میں کوئی دم ہوں گا وانہ انہوں نے بولا مولانا انہوں نے ایسا بول دی کل کے درس میں مولانا بلے نہیں وہ غلط ہے ان کو بولو اوہ فیض بھئی انہوں نے ایسا بول رہا تھے مولانا انہوں نے ایسا بولے تم غلط ہے اور وہ بولتا ہے میں اب اسلام ہی چھوڑ دیتا ہی دونوں کے چکر کے اندرے ہاں ہوتا ہے ایسا ہے ارے بھائی اپنا دین ہے خود تحقیق کرو اس کے لئے کیوں چھوڑ رہے ہو تم اس کو ہر شخص خود جاننے کی کوشش کریں کہ میں اسی نماز کیوں پڑھتا ہوں اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے